طبیع اعتبار سے سہت کے اعتبار سے جو جو کچھ کیا جانا کہا جانا چاہیے وہ سارا کہا جا چکا ہے جن لوگوں کے بارے بھی یہ کہا گیا ہے ان میں سے ہمارا یاد مخاطر کوئی بھی لیگے وہ تو تمام اپنی گھروں میں ہیں یا اپنی ان ٹھکانوں پر ہوں گے جن ٹھکانوں میں وہ اس لطن میں مبتلہ ہیں جیسا کہ ابھی ہمارے دو رفیق کے مخترم حضرات نے کہا کہ آگے کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں بھی شاندار تجابیز آئی ہیں اب مزید گفتگو نہ کی جا سکتی ہے نہ ضرورت ہے البتہ اقتصاد کے ساتھ یہ دو یا تین باتیں اگر تائب ہو جاتی ہیں جو بہت بہتر ہے اہلی بات یہ ہے کہ معاشرے میں اس حوالے سے دو قسم کے لوگ ہیں وہ تمام لوگ جو بچے ہوئے ہیں اور وہ تمام لوگ جو اس میں مبتلہ ہو چکے ہیں تو بچے ہوئے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچے اس لفظ سے اپنے آپ کو کہتے بچاؤ اور جو مبتلہ ہو چکے ہیں ان کو اس میں سے کہتے نکالا جائیں جو بچے ہوئے ہیں ان کو بچانے کے لیے جیسے کہا گیا مختلف ذرائع استعمال کیا جانے چاہیے ان ذرائع میں سے مساجد کے ممبر ان ذرائع میں سے آل کا سوچل میڈیا ان ذرائع میں سے لٹرچر یہ جتنا زیادہ پھیلے گا اس لفظ میں معلومات سامنے آئیں گی ہمارا کا ذرائع یہی ہے اس کے علاوہ ہم کسی گھر میں جا کر کہ حملہ کر کے نہیں جا سکتے جیسا کہ ہمارے بھائی نے فرمائے یہ تو ہے ان تمام بھائیوں تک بات پہنچانے کا طریقہ جو اس میں محفوظ ہیں اور جو مختلع ہو چکے ہیں ان کے لیے تو بڑی مشکل محلت درکار ہے اور اس مشکل محلت کے لیے بہت مضبوط طبقہ چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو ٹریس کرنا ہے ان کی درجہ بندی کرنی ہے ان کی فیرسیں بنانی ہے پھر ان سے ملاقات کرنی ہے ملاقات کرنے کے بعد پھر ان کو نکالنے کی تدابیر اتیار کرنی ہے یہ جو حارم ہمیں دیا گیا ہے اس حارم کو ہم پھل کریں گے اور اپنے بڑی تجابیز ان کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے بعد ایک منصوبہ بند تریخہ کار مرتب کیا جائے اور اس کے مطابق پر آگے کام ہوگا تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نہ تائیت کر سکتے ہیں انسان کی بس میں جو کچھ ہے وہی کر سکتا ہے اداعی کے پیسے اللہ کی طرف سے آتا ہی ظاہر ہے ہم اس بارے میں جو کچھ کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں بول سکتے ہیں لفت سکتے ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں وہ سب ہماری ذمہ داری ہے جو ہم کر سکتے ہیں اگر اس میں کوتا ہی ہو تو ہمارا محفظہ ہوگا اور جو ہم نہیں کر سکتے ہیں اس میں ہم محفظ بھی نہیں ہوں جو ہمارے بھائی کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہم سے جو تعاون کی امیدیں ان کو ہو سکتی ہیں جو ضرور تھے وہ تعاون ہم دیں گے اور اس کے بعد کے جیسا کہ ہمارے رفیق مہدر نے فرمایا کہ نئے فورم بنانے کی وجہ جو کام کر رہے ہیں ہم انہیں کے ساتھ دیں گے اور انہیں کو اپنی تجاویز پیش کریں گے اور جہاں جہاں جو جو کچھ کیا جا سکتا ہو اس کا ایک پہلو ذرا سا اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ شراب کی حرمت تو قرآن سے منصور ثابت ہے اس کے علاوہ جتنی مناشیات ہیں وہ تمام مناشیات جن کی نشے کی سطح شراب کے بنجے کی ہیں وہ تمام مناشیات بھی اسی طرح سے حرام ہیں جس طرح سے شراب آیا اس لیے کہ اسلام جب کسی چیز کو حلالی حرام کرتا ہے کیونکہ وہ وجہ ہوتی ہے اور وہ وجہ جب غور کیا جائے گا تو وہ وجہ جن جن چیزوں میں پائی جائے گی ان کا حکم بھی وہی ہوگا تو شراب جس درجے کے نشے کی وجہ سے حرام ہیں اس درجے کا نشہ دنیا میں جس چیز میں پائی جائے گا بلکہ اب دنیا کے بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جن میں کہتا ہے شراب سے کہیں زیادہ تیز نشہ براؤن جوگرمہ تو یہ خلم اس سے زیادہ نشہ اسی طرح سے کرشل مچ اس سے بھی زیادہ تیز نشہ تو مناشیات کی جتنی خسمیں ہیں وہ تقریباً تمام جس میں داخل ہیں اسے حرمت و حلال کا مسئلہ نہیں ہے حرام بحرال حرام ہے اس میں کوئی شکی نہیں ہے اور جو لوگ یہ فیلہ رہے ہیں یہ فیلہ اللہ کے غضب کی بھی مستحف ہیں اور اگر وہ مادی اور معاشی ضرورتوں کے وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ مادی ضرورتیں پورا کرنا نہیں واپنے یہ زہر مور لے رہے ہیں میں ذاتی طور پر ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جس نے یہی کام کیا اور یہی کام کرنے کے بعد پر پیسہ کمایا اور اس بات ایک ہی بیٹا تھا اور وہی کینسر بے پھوس ہی اور وہ خود ہی کہتا ہے کہ یہ میری وہی مسئیبت ہے میں نے پیسہ کمایا دو سو کے لڑکوں کو برباد کیا اور میرا ایک ہی بیٹا ہے وہ بھی کینسر کا شکار ہے وہ بھی بلڑ کینسر کا شکار ہے اور ودا رہے تھے کہ تقریباً اٹالیس لاکھ خرچ ہو چکے ہیں اور آگیا بچے یہ ٹھیک ہونے کے توافع نہیں ہے اور جتنا پیسہ کمایا تو اس سے زیادہ اس میں جا چکا ہے اللہ اللہ ہے کائلہ چلا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہے ہیں بہرہ جو کچھ کہا گیا ہے ہمارے علماء کی طرف سے ٹاٹر صاحبان کی طرف سے وہ حتمی ہیں اسی کو مرتب کیا جائے اور مرقب کرنے کے بعد منصوبہ بن مہم شروع کی جائے تو اسی بھی انشاءاللہ پیت کامیابی ہو وآکر دعوانا الحمدللہ بلالعالمی برحمتی کے آرہم